سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سنپن 24 کو سب سے پہلے لیٹسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے سبزیوں میں راجہ کہہ جانے والا آلو بھی غریب کی تھالی سے غائب ہو رہا ہے آلو پیاز اور ٹماٹر کے دام آسمان چھو رہی ہیں حالات ایسے ہیں کہ پیاز اب ریسٹورنٹ اور ڈھابو سے بھی غائب ہو گیا یہی نہیں ان سبزیوں کے دام بڑھنے سے مہیلاؤں کے رسوئی کا بھی بجٹ بگڑنے لگا ہے جس کو لے کر مہیلاؤں نے بھی بینا تڑکے کی سبزیاں بنانا شروع کر دیا ہے آرٹیوں کے معنی تو کرناٹک اور مہاراشتر میں بینا موسم کی بارش ہونے سے پیاز کی فصل خراب ہو گئی جس کارن پیاز کے دام لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں ویسے پیاز آلو اور ٹماٹر کے تھوک ریٹ سے ایک خدرہ بھاو میں ڈیڑ گناہ انتر ہے ویہ پاریوں کا کہنا ہے کہ سبزی منڈی میں فیلحال پیاز آلو اور ٹماٹر باہر سے آ رہا ہے جس کارن ان کے ریٹ میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے حالانکہ کشیطرے سبزی کے ریٹ منڈی اور خدرہ بھاو سہی ہیں لیکن پیاز کے منڈی اور خدرہ دام میں ڈیڑ گناہ فرق ہونے پر پیاز اب ریسٹورڈنٹ اور دھابوں کی تھالی سے بھی غائب ہو گیا ویسے سرکار نے بھی اب پیاز کے بڑھ رہے ریٹ پر انکوش لگانے کے لیے منڈیوں میں آرٹیوں کی یہاں چھاپے ماری شروع کر دیئے تاکہ کوئی بھی آرٹی پیاز کا سٹوک نہ کر سکے وہیں سرکار نے آرٹیوں کے لیے پیاز کا سٹوک لگانے کے لیے نردھائید کر دیا ہے ماسہ خوروں کا کہنا ہے کہ اس موسم میں ہمارے یہاں پیاز کی آوگ کرناٹک اور مہاراشتہ سے ہوتی ہے لیکن اس بار کرناٹک اور مہاراشتہ میں بینا موسم کے عدیق بارش ہونے کے چلتے پیاز کی ارکان شفہ صل خراب ہو گئی جس کارن مڈیوں میں پیاز مہنگے داموں پر پہنچ رہا ہے سبزی لینے پہنچے لوگوں کا کہنا ہے کہ پیاز اور آلو کے ریٹ میں لگاتا ہو رہے بڑھو تری کے گھرن ہماری رسوئی کا بجڑ بگڑ رہا ہے ایک تو لوگ ڈاؤن کے بعد ویسے ہی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے وہیں اب سبزیوں کے دام بڑھنے سے رسوئی کا خرچ چلانے میں کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سونی پٹ 24 کے لیے رویش کمار کی ریپورٹ اشد پر کام سے آیا ہے جی سبزی بہت مہنگائی پہ ہے یہ سرکار کا زیادہ کوئی پر باہو نہیں ہو رہا منڈیا میں بھی بہت تیجی ہے پچاس روپی شاہٹ روپی کلو ٹماٹر ہے دو سو اسی نمبر پہ دڑی پیاز ہے دو سو بیس روپی دڑی آلو ہے بطواہ ایک چھوٹی ہی جھوٹی ہے بیس روپی کی شاہٹ روپی کلو ریمرچ ہے پچاس شاہٹ روپی کلو یہ مہنگائی کبھی دیکھیں نہیں دی گڑھا کے ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت کام ہمارے کچھ لوڈ ڈاؤن کے بعد کام زندے کام ایلوڈ کے پاس اور سبزیو ریٹ زیادہ ہے آدمی گھر سے بزر پناہے کچھ سلتا ہے منڈی میں جاتے بزر پھیل ہو جاتے ہیں کچھ سبزیو میں تیجی جات دیکھنے کو مل رہی ہے ایسر پیاز آلو اور ہری سبزیو ڈاؤن ہو رہی ہے پیاز کیا بھاؤ چل رہا ہے پیاز سال روپے پرکی چل رہا ہے اور آلو چل رہا ہے فورٹی ٹو فورٹی فائی تو اس کی پیسے کیا کران مانگتے ہیں گریب جو تھا آلو ایسا کہا جاتا ہے کہ سبزیو کو راجاتا ہر سبزی کے ساتھ چلتا تھا گریب کی ہاتھ سے مطلب ایک آلو دینی کلتا جا رہا ہے تو کیا کہیں گے اس بارے میں سر آلو کی فصلی نہیں ہے جو نہیں فصل آنی تھی وہ اب تک آجانی چیئے تھے نومبر میں فرس نومبر سے پہلے پہلے آتی ہے نہیں پیچھے جو بارشتہ موسمراج فصلے لیٹ ہوئی ہے فصلے لیٹ ہوئے کی وجہ سے ہی آلو تیار نہیں ہوگا ہے آلو ایک مہینہ لیٹ ہے پچھلی بار ستمبر میں آلو آ جا تھا ہمارا اب کی بار نومبر میں پندرہ نومبر تک بھی آلو نہیں آنا پندرہ نومبر تک یہی بہو رہے گا اسے پیاج میں تیجی ہے تو کب تک بنی رہ سکتی ہے پیاج میں تیجی نہ مولا بھی یہ مانتے ہو کم سے کم کم سے یہ مہینہ پورا تیجی رہے گی ساٹھ پیچھ بڑھ سکتی ہے سرگار نے ابھی کیا ہے باہر سے آیا کرنے کے دوران کورس ڈاؤن ہو جائے تو ٹیٹ سکتے ہیں یہ تیجی رہے گی ہے تیجی رہی سر